سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرمندگی محسوس کرنا اور جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے توبہ کرنا کہ اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا اللہ مجھ سے یہ گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی کوئی ٹوکے تو سمجھنا اس بات کو کہ ہاں یار میں گناہ کر رہا ہوں اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور گناہ کرنے کے بعد اس پہ ڈھیٹ بن جانا گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھنا گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی احساس نہ ہونا کوئی شرمندگی نہ ہونا کوئی کہے تو صفائیاں پیش کرنا یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ اس سے بعض دفعہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے اور مرنے کے وقت اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی ساری زندگی اس کو توبہ نصیب ہوتی کیوں کیونکہ وہ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھ رہا تھا کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے تو کم از کم دل میں شرمندگی ہو دل میں احساس ہو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں میں نے یہ جو روزہ چھوڑ رہا ہوں میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں یہ گناہ ہے اس بات کا احساس دل میں ہو تب تو چلو کہیں تک ٹھیک ہے کہ اللہ توبہ قبول کر لے گا اللہ ہدایت دے دے گا لیکن بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو رمضان کے روزے بھی نہیں رکھ رہے اور پھر اس کو وہ غلط بھی نہیں سمجھ رہے کتنے لوگ ایسے ہیں میرے سے خود ایسے لوگ ٹکرائے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں درہ پانی پلا دو میں نے پوچھا بھائی بیمار ہو روزہ نہیں رکھ رہے آپ کیا بات ہے آپ نے آج کا روزہ نہیں رکھا کوئی پرابلم تھی کہہ رہے وہ بس روزہ رکھا نہیں جاتا کیونکہ ہمارا کام تھوڑا ایسا ہے ہمارا کام تھوڑا دھول مٹی کا ہے تو میں نے کہا صرف اس لیے روزہ نہیں رکھ پاتے چلو روزہ نہیں رکھ پا رہے آپ غلط ہے روزہ رکھنا چاہیے لیکن روزہ نہیں رکھ پا رہے پلس یہ کہ آپ اس پر ڈھیٹ بنے ہوئے ہو جو گناہ تم کر رہے ہو روزہ چھوڑ کر اللہ کی نا فرمانی کھلی اللہ کی نا فرمانی اللہ فرما رہا ہے روزہ رکھو روزہ نہیں رکھ رہے گناہ ہے کم از کم اس کو گناہ سمجھو آپ لیکن آپ اس گناہ کرنے پر ڈھیٹ بنے ہوئے ہو پلس یہ کہ کھلم کھلا کھا بھی روئے ہو رمضان کا کوئی احترام نہیں کر رہے رمضان کی کوئی قدر نہیں کر رہے کم از کم اتنی تو حیاء ہماری آنکھوں میں ہونا چاہیے کہ اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو کم از کم کھلا کھلم کھلا تو نہ کھائیں مریضوں کو بھی بیماروں کو بھی جو معذور ہیں اسلام نے یہ حکم دیا کہ رمضان کے روزے تم نہیں رکھ پا رہے ہو بیماری یا پرابلم کی وجہ سے تو پھر رمضان کا احترام کرو کھلم کھلا مت کھاؤ دوسروں کے سامنے مت کھاؤ چپ چاپ کھاؤ اگر تم معذور بھی ہو رمضان کے اندر کھلم کھلم کھانا یہ نجائز اور حرام ہے اب اس پہ یہ ہو رہا ہے کہ اس پہ ڈھیٹ بن کے دکھایا جا رہا ہے اس پہ ایکسکیوز دیے جا رہے ہیں اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں یہ جو روزہ چھوڑا ہوا ہوں یہ تو میرا حق ہے یہ جو میں روزہ چھوڑا ہوا ہوں یہ تو میرے لئے جائز ہے میرے عزیز بھائیوں یہ بڑا خطرناک جرم ہے ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا لیکن گناہ کرنے پر شرمندگی ہوتی ہے اب مسلمان روزہ چھوڑ رہا ہے روزہ چھوڑنے کے بعد اس گناہ پر جو روزہ چھوڑ کر وہ کر رہا ہے کوئی اس کو شرمندگی نہیں ہے مقاعدہ پانی مانگ رہا ہے کھانا مانگ رہا ہے سڑک پر کھا رہا ہے گھر پہ کھل لم کھلا کھا رہا ہے یہ رمضان کی بے عزتی ہے رمضان کا احترام کو پامال کرنا ہے یہ رمضان کی ناقدری ہے اور یاد رکھئے گا جو رمضان کی ناقدری کرتا ہے اس کی اللہ مغفرت نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے آپ نے خطبے کے لیے صحبہ اکرام کو بلایا کہ میں مر کے قریب ہو جاؤ اور جب حضور نے ممبر کی پہلی سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری سیڑی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین خطبے کے بعد صحبہ اکرام حیران ہو گئے صحبہ اکرام نے ایسا پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ حضور نے آمین تین مرتبہ سیڑی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا ہو خطبے کے بعد صحبہ اکرام نے حضور سے پوچھایا رسول اللہ آج بڑی عجیب بات دیکھی کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل حاضر ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑے تو میں نے کہا آمین جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑاپے کی عمر کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے ان کی خدمت کر کے تو میں نے کہا آمین جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بدعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بدعا پر میں نے کہا آمین اب آپ غور کیجئے کہ جمعہ کا دن مسجد بھی کون سی مسجد نبوی بدعا دینے والے کون جبریل علیہ السلام اس پر آمین کہنے والے کون تمام پیغمبروں کے سردار جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ جس شخص کے اوپر یہ بدعا پڑ رہی ہو کیا اس کی بربادی کو کوئی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا اور جو شخص رمضان کا احترام نہ کر رہا ہو جو شخص رمضان کی ناقدری کر رہا ہو جو رمضان کے مہینے میں کھلن کھلہ کھا پی کر رمضان کے احترام کو پامال کر رہا ہو کیا وہ اس بدعا میں نہیں آئے گا کیا اس پر یہ بدعا نہیں پڑے گی کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ برباد اور تباہ ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے کیا ایسا شخص جو روزہ چھوڑ رہا ہے اور روزہ چھوڑنے کو اپنے لیے جائز سمجھ رہا ہے اس پر ڈھیٹ بن کر جمع ہوا ہے اس کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے اس کے دل میں کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں بلکہ مسکر آ کے کہتا ہے کیا کریں صاحب میرا کام دھندائی ذرا مشکل ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی کیا ایسا شخص اس حدیث کی وعید میں نہیں آتا میں آپ لوگوں کو یہ باتیں سنا کر کوئی دھرا نہیں رہا ہوں کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہوں میں خود ایک گنہگار ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ گنہگار ہیں لیکن رمضان کی قدر تو کر سکتے ہیں ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے نمازیں نہیں پڑھ پا رہے لیکن رمضان کا احترام تو کر سکتے ہیں جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو گناہ تو سمجھ سکتے ہیں تاکہ اللہ ہماری بخشش کر دے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے آپ کو پتہ ہے ایک یہودی تھا یہ واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ایک یہودی تھا جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ رمضان کا احترام کرتا تھا وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا سب کے سامنے اور اس کا بچہ اگر کچھ کھاتا پیتا تھا اس کے گھر کے لوگ بھی کھلم کھلا مسلمانوں کے سامنے رمضان کے مہینے میں کچھ کھاتے اور پیتے تھے تو وہ منع کرتا تھا کہتا تھا اپنے گھر والوں سے بیٹا رمضان کا مہینہ مسلمانوں کا چل رہا ہے کھلم کھلم مت کھایا کرو کیونکہ وہ نہیں کھاتے یہ ان کا مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اس لئے تم بھی ان کے سامنے مت کھایا کرو چپ چاپ کھا لیا کرو وہ رمضان کا احترام اور قدر کیا کرتا تھا جب اس کا انتقال ہوا اس کو دفن کر دیا گیا اس کے انتقال کے بعد اس علاقے کے اللہ والے تھے ایک بزرگ تھے انہوں نے اس یہودی کو خواب میں دیکھا اور خواب میں کیا دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہہ رہے بھئی کیا بات ہے تم تو یہودی تھے مسلمان نہیں تھے پھر یہ جنت میں کیسے مزے کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ حضرت بات تو صحیح ہے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا جب میرا آخری وقت تھا تو اللہ تعالی نے مجھے ایمان کی دولت سے اس لیے نواز دیا کیونکہ میں اللہ کا جو مہینہ رمضان ہے اس میں رمضان کی قدر کرتا تھا رمضان کا احترام کرتا تھا میں رمضان کے احترام میں کھلم کھلا کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی کہتا تھا کہ رمضان کا احترام کرو قدر کرو اللہ نے میرے اس عمل کو قبول کیا اور اللہ نے مرتے وقت مجھے کلمے کی دولت سے نواز دیا اور مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا اور اللہ نے مجھے قبول کر لیا میرے عزیز بھائیوں یہ رمضان کے احترام کرنے والوں کی فضیلت ہے اور جو رمضان کا احترام نہیں کرتے کھلم کھلا کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے وہ ڈھیٹ بن کر جم جاتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کھلم کھلا کھائیں پی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لئے رمضان اور غیر رمضان برابر ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان میں کھلم کھلا کھانا پینا یہ حرام اور نجائز ہے ایسے لوگ اس حدیث میں آتے ہیں جس میں حضور نے جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہا تھا میں آپ لوگوں سے جو درخواست کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے ہم اور آپ اپنی قبر میں آگ بھرنے سے بچائیں اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں دیکھیں نبی کی بددعا ہمیں لگ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں برباد ہونے سے نہیں بجا سکتی میری درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کی بددعا میں داخل ہونے سے بچائیں اپنے آپ کو نبی کی بددعا سے بچائیں رمضان کا احترام کریں روزے نہیں رکھ پا رہے اللہ سے دعا کریں اور رمضان کے مہینے میں اگر آپ عبادت بھی نہیں کر پا رہے ہو نمازیں بھی نہیں پڑ پا رہے ہو تو دل میں شرمندگی محسوس کرو اس بات کو سمجھو کہ ہاں یہ گناہ ہے اور اللہ کے سامنے ایک دو منٹ کے لئے ہاتھ اٹھا لو کہ اللہ تم مجھے ہدایت دے دے میں تیرا فرما بردار بننا چاہتا ہوں میں روزے رکھنا چاہتا ہوں میں کمزور ہوں اللہ میں نمازیں نہیں پڑ پا رہا میں رمضان کے اندر وہ عبادتیں نہیں کر پا رہا ہوں جو تیرے حکم ہیں لیکن اللہ میں شرمندہ ہوں میں شرمندہ ہوں کہ میں یہ سارے کام نہیں کر پا رہا ہوں اللہ تو توبہ دے توبہ کی توفیق دے دے اور مجھے قبول فرما لے تو اللہ کو پیار آ جائے گا لیکن آپ باغی بن جاؤ اور ڈھیٹ بن جاؤ آپ کو کوئی احساس نہ ہو تو خدا کی قسم اللہ کا غزب ہی نازل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لئے ہمارے آساندین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے